تینظر صاحب یہ فرمائیں کہ پروونشل اسمبلی اگر وہ نوے روز والی ختم کر دیتے ہیں اور مسئلہ سوٹرڈ ہو جاتے ہیں یہ کب تک کے لیے لیجٹ ہیں ویلیڈ ہیں پروونشل گورنمنٹ ایک چیز اور دوسری چیز یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ جس میں زمینی انتخابات کے لیے دیار اوکے اگر وہ ہو جاتے ہیں تو وہ کتنے عرصے کے لیے ویلیڈ ہے ایک تو بڑی واضح طور پر بات ہے آئین پاکستان جب بنا تو پتا تھا اس کو کہ الیکشن پہلے بھی ہونے ہیں بعد میں بھی ہونے ہیں نیشنل اسیمبلی کی ہو سکتے ہیں سبائی اسیمبلی کی ہو سکتے ہیں اصل میں اس وقت جو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے آپس میں مل گئے ہیں الیکشن کمیشن بھی وفاقی حکومت بھی کیاٹیکر سیٹک بھی گورنر بھی اور ان کا مقصد صرف یہ یہ ہے کہ الیکشن آگے یہ آئین توڑ رہے ہیں آئین کے آٹیکل چار اور پانچ کے خلاف ارضی ہو رہی ہے اوٹھ توڑ رہے ہیں اور سیکشن سکسی نائن اگر الیکشن ایکٹ کا دیکھیں تو اس میں لکھا ہے سنگل پول کی بات کی گئی ہے لیکن ساتھ بتائی گیا اسیمبلی اور اسیمبلی ڈیفائن کی گئی ہے نیشنل اسیمبلی اور آپ پروفنشل اسیمبلی نیشنل اسیمبلی اور پروفنشل اسیمبلی ڈیفائن نہیں کی گئی ہے اور نوے دن دکھانے کا مقصد بھی دیکھے ہیں جب وقت سے پہلے اگر ڈیزول ہوگی تو زیادہ ٹائم بھی آ گیا ہوا ہے اگر یہ اپنے ٹائم مدد پوری کر کے جائیں تو پھر ساٹھ دن کی اندر الیکشن کروانے پڑتے ہیں یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس میں کتنی دکھانی اور یہ ٹائم اسی لیے پہلے دیا جاتا ہے اور دوسرا دیکھیں کہ الیکشن کا خرطہ جتنا بھی آنا ہے وہ فیڈل کنسولیڈیڈ فنڈ سے آنا ہے تو وہ تو پیسہ آپ روک نہیں سکتے ہیں جو مرضی کر لے عدالتوں کے معاملہ چلنے ہیں تو وہ فیڈل کنسولیڈیڈ فنڈ سے آنے ہیں یہ بھی وہاں سے آنے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں ویل چاہیے اور ویل ان کی ہے نہیں جو کہ اپنا حکومت ملی ہوئی ہے فاقی حکومت پنجل اور سندھ کے اندر ان کی اپنی حکومت ہے بلوچستان کے اندر ان کی اپنی حکومت ہے دو سیمنیاں تحریل ہو چکی ہیں ستیفے جا چکے ہیں ایک سو تائیس لوگوں سے زائد کے اور پینسٹھ فیصد کے قریب ایسے لوگ ہیں کہ جو نمائندگی نہیں ہے جب اتنے لوگوں کی نمائندگی نہیں ہے ان کی لیجیٹیبیسی کیسے برقرار رہ سکتی ہے اور اس لیجیٹیبیسی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو جلدی الیکشن کی طرف یعنی آپ تو الیکشن تو کروانے پڑیں گے اور میرے پاس تو اطلاع یہ بھی ہے آج آپ پول ڈے دے لیں اب نوٹ کر لیجئے گا ڈار صاحب آج آپ پول ڈے دے لیں اس کے کچھ دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نیشنل اسیمبلی بھی ڈیزول ہونے جا رہی ہے آپ سنیں گے کہ نیشنل اسیمبلی بھی ڈیزول ہوگی اور یہ الیکشن میں تو کٹھے دیکھ رہا ہوں اپرول اور مئی کے دوران اس بار چھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتے ہیں یعنی طریقہ کیا کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ وہ خبر ہے آپ کا پاس حضرت صاحب جی بلکل بلکل اور اگر آپ نے الیکشن کرنا ہے تو پول ڈے دینے کے بعد شیڈیول آناؤنس کر دیں شیڈیول آناؤنس ہوگا ان بیٹوی نیشنل اسیمبلی ڈیزول ہو جاتی ہے تو اس کا بھی شیڈیول آناؤنک ہے پول ڈے جو ہے وہ ایک دی ہو سکتا ہے کہ آپ پول ڈے دونوں کا یعنی آئینی طور پر نہیں ہے لیکن آپ دونوں کے الیکشن کرنے کے لیے کہ خرچہ بچنا ہو یا ایسی کوئی بات آنی ہو لیکن آپ خرچے کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن کروائیں گے نہیں